الحمدللہ حمدللہ و مولانا محمد المصطفی بدع العطاء و بحر الوفاء بدع الجمال و بحر الشفاء سیدنا عبدالہرائی و آلہی و بارک وسلم قابل صد ترام جملہ علماء کرام سنخانان شریل احسان عاشقان مصطفی میرے بزرگو دوستو عزیز ساتھیو آج ہم سب کے سب احسان بھائی نومان بھائی ادنان بھائی فیاض بھائی کی والدہ مرہومہ کی روح کے احسان سواب کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں دعا کرو اللہ رب العزت اس خوصورت بزن کا صدقہ امہ جی مرہومہ مغفورہ کی کامل بخشش فرمائے ان کی قبر کو تا حد نگاہ نور علا نور رقع نور رودتوں میں ریاد الجنہ بنا کر جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاک بیپیوں کی سنگت نصیب فرمائے میں سیدی نصیر ملت چراغ گو لڑا بیس سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا لکھا ہوا کلام اسی سے آغاز کر رہا ہوں اسی میں میرے سیدی آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام علی سنت الشاہ امام احمد رضا خان برے لوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا بھی انشاءاللہ اس سے شامل کروں گا جو آپ ابھی سے یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اس آل سواب کی معفل میں جتنی بار ہم سبحان اللہ کہیں گے اتنی بار ہماری امام رحمہ کے درجات میں اللہ بلندیاں فرمائے گا وہ ایک دفعہ حصول سواب کے لیے دائیں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ دوسری دفعہ میرا دل رکھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر تھوڑا سا زور لگا کر بولو سبحان اللہ میں ارز کر رہا ہوں میری زندگی کا تُس سے یہ نظام چل رہا ہے احبت دعا کے چیرے والے آقا واللیل کی ظلفوں والے آقا مازاک کے کاجل والے آقا یا سین کے سیرے والے آقا تاہا کی شان والے آقا میری زندگی کا تُس سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تُس سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں عرش و عرش پر ہی نہیں عرش و عرش پر ہی میرا عقیدہ اگر تیرے عقیدے سے متفق ہو تیرا عقیدہ میرے عقیدے سے متفق ہو تیرا حق بنتا ہے کہہ دے سبحان اللہ میں عرض کر رہا ہوں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت یہ آواز بالکل صاف کر دیں شیروں کی سمجھ آئے میں عرض کر رہا ہوں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں عرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تے خا قبیلہ حد میں تے خا قبیلہ حد میں یہی نام چل رہا ہے تے خا قبیلہ حد میں یہی نام چل رہا ہے کسی وقت یا محمد کسی وقت یا محمد کی شدا کو میں نہ بھولا کیونکہ محمد محمد پکیندے گدر گئی اہدنال احمد گلیندے گدر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھیما خدا کوئی احمد سڑیندے گدر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور خورے ڈاچیاں دے چمیندے گدر گئی میرے بارے عورات سبرات ہو سی جڑی تیرا صبح نہ تکیندے گدر گئی کیونکہ ذرعاب کے ملتے ہیں چلو پانی بنتا ہے چلو جب کچھ اکٹے ہو جوہر صورت بیتا ہے جوہر جب کچھ اکٹے ہو ندیاں پھر بیتی ہیں ندیاں جہاں کٹی ہو ندیاں جہاں کٹی ہو بات بس اتنی کہنی ہے جہاں تمام انبیاء کی شانے ملتی ہیں محمد اس کو کہتے ہیں جہاں تمام انبیاء کی شانے ملتی ہیں محمد اس کو کہتے ہیں تبی کہہ رہا ہوں ذہے عزت و اطلاء محمد ذہے عزت و اطلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مکانِ عرشن کا فلکی عرشن کا ملک خادمانِ شرائے محمد خدا کی رضا چاہتیں ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد عجب کیا آگر رحم فرمائے ہم پر خدا محمد برائے محمد محمد قدم خاص بہرِ خدا ہے سوائے محمد برائے محمد خدا ان کو کس بیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میوے لکھائے محمد اور یہ حقیقت بات ہے سیدنا صدیق اکبر پاک آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی صدیق کا نام سن کر جس کے چہرے پر بارہ نہیں بجے جس کا سینہ ٹھنڈا ہوا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر پاک کو سرکار دو عالم نے انگوٹھی دی فرمایا اس پہ لکھا کے لے آو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تفسیرِ قبیر نے اس کو نکل کیا اور تفسیرِ نعیمی میں مفتی آمد یارخان نعیمی رمطلالہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں اس کو لکھا تو جب صدیق اکبر پاک چلے نہ تو عقل نے کہا لکھا کے لے آو جو حکم اللہ ہے لا الہ الا اللہ لیکن عشق نے کہا کہ خدا بے شک خدا ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ خدا بھی نہیں خدا سے جدا بھی نہیں جب اللہ رب العزت نے ہر مقام پر یہ بادہ کر رکھا ہے ورفان اللہ کا ذکرہ کی وجہ بتائی ہے اور سارا کا سارا رات بتایا ہے ازا ذکرتو ذکرتا مایہ سونے مابوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھوایا جائے اور آگے نہ لکھوایا جائے تو صدیق اکبر پاک نے عشق کی بات مانی اور وہاں جا کر نگار جو نقش و نگار کرنے والا تھا اس کو کہہ دیا کہ تو لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگلی بات حضم کرنا بہت ضروری ہے اللہ پاک ہم سب کے جذبات سلامت رکھے جب صدیق اکبر پاک نے پورا لکھوایا سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہی انگوٹھی لے کر بارگاہ رسالت ماب میں حضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھی مسکرا کے فرمایا صدیق یہ کیا لکھوا کے آیا ہے عرض کی حضور کیا لکھوایا ہے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا لکھوا کے لیا لا الہ الا اللہ یہاں تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق یہ تو بورا لکھوا کے لے آیا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات گواہ ہے میں نے صرف اور صرف کلمہ لکھوایا ہے اپنا نام میں نے نہیں لکھوایا اس وقت اللہ رب العزت نے شدیق اکبر پاک علاج رکھی اور پیغام جاری فرمایا فرمایا مابوب شدیق کا دل کرتا تھا کہ مصطفیٰ کا نام خدا سے جدا نہ ہو اور ہماری رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ صدیق کا نام مصطفیٰ سے جدا ہو جائے اس نے میرے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا اور ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صدیق کا نام لکھوا دیا تو گویا پتا یہ چلا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کا متمنی ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت تو اسے اپنا لکھا بھی عطا فرماتا ہے اپنی رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے تب ہی کہہ رہا ہوں کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہمیوے لکھائے محمد جلومِ عجابت خواسی میرحمت بڑی کس تسک سے دعائے محمد عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائے محمد عجابت کا سیرہ انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گدر یہ کہ ہے رب سلم صدائے محمد تب ہی کہہ رہا ہوں ابھی کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں عرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تیخ خا قبیل حد میں یہی نام چل رہا ہے کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا دم نظابی زبان پر یہ نام چل رہا ہے دم نظابی زبان پر یہ نام چل رہا ہے دمِ نزابی زباں پر یہ نام چل رہا ہے میں تیرے نصار آقا میں تیرے نصار آقا میں تیرے نصار آقا یہ حقیر پر نوازش مجھے بھیق مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے جو جو کسی وڈیرے کے در سے بھیق مانگتا ہے وہ بے شک سر نیچا کرے اور جس کو بھیق درِ مصطفیٰ سے ملتی ہے بمدِ خضراء کا فیضان نصیب ہوتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ نہ 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 غبرا کر نہیں شرما کر نہیں مسکرا کر بولو سبحان اللہ میرے کہنے پہ مجبور ہو کر نہیں اس عقیدت اور اس عقیدے کے ساتھ کہ بندے دو چار ہون سونے دو عبدار ہون معاول قبول ہو جان دی ہر بندہ پورا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ میں عرض کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں میری زندگی کا تُس سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تیخ خاق بیلہ حد میں یہی نام چل رہا ہے اور کسی وقت یا محمد کی شدا کو میں نہ بھولا تم نظامی زباں پر یہ نام چل رہا ہے میں تیرے نشار آقا یہ حقیر پر نبادش مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے وہ پراپری کا تُو نے دیا درس آدمی کو فاروق آدم پاک پیدل چر رہے تھے اور جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے اور گلام سواری پر ہے نصیر ملت اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ پراپری کا تُو نے دیا درس آدمی کو کہ گلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے کہ گلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ گلام چل رہا ہے